امام مالک بن دینار رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں مجھ سے کہنے لگا پیسے آئے تو میں یاش ہو گیا رمضان کا مہینہ تاثر کے بعد میری اممہ افطاری کی تیاری کر رہی تھی میں گیا میں نے کہا شراب پی ہوئی اممہ روٹی دے تو اممہ کہنے لگی شرم کر روزہ رکھا نہیں تو جنہوں نے رکھا ہے ان کا تو خیال کر حضرت مالک بن دینار سے کہنے لگا اممہ نے جب کہا نا شرم کر تو مجھے گصہ آیا میں نے ماں کو تھپڑ مارا اور میری ماں جلتے ہوئے تندور میں گری لوگوں نے مجھے پکڑ کے اندر بند کر دیا کمرے میں ساری رات میں شور سنتا رہا پر نشے میں دھوت رہا سویرے آنکھ کھلی اور میں نے کہا میری اممہ کہا وہ تو لوگوں نے رات کوئی دفن کر دی جنازہ پڑ کے تڑپ کے کہنے لگا مجھے کیوں نہیں بتایا تو کہتے ہیں لوگ کہنے لگے تیری مرتی ہوئی ماں کہہ گئی تھی اسے میرا مو نہ دیکھنے دینا کہنے لگا جب ماں کی انتقال کی خبر ملی تو میں نے کلاری لے کے وہ ہاتھ کاٹ دیا جس سے ماں کو مارا تھا میں نے ساری جہدادیں خیرات کر دی چوبیس سال ہو گئے ساری رات نماز پڑھتا ہوں روزہ رکھتا ہوں حج کرتا ہوں پر ہر سال کوئی آکے کہتا ہے جا دھوڑ جا تیرا کوئی نہیں قبول ہوا کہ حضور ماں کے نافرمان کو معافی کیسے ملے گی تو امام مالک فرمانے لگے نبی کریم نے جا اسے جا کے بتا دے تجھے قیامت میں تیری ماں کی وجہ سے بخش دیا جائے گا کہ حضور ماں کی وجہ سے کس طرح تو معبو فرمانے لگے اس کی ماں قیامت میں اس کے خلاف مقدمہ دائر کرے گی رب کریم کی عدالت میں اے اللہ میں نے نو ماں پیٹ میں رکھا درد سہ کے اسے جنا جگر کا خون پلا کے پالا اور اسی نے مجھے قتل کیا رب کریم اس کی ماں کا مقدمہ سن کے کہے گا اٹھاؤ اس کو دوزخ میں پھینکو اس نے ماں جلائی تیسے بھی جلاؤ معبو فرمانے لگے جب پکڑ کر کے مالک اس کو محمد بن حرون کو لوگ لے جائیں گے نا جہنم کی طرف ابھی فرشتے گھسیٹیں گئی تو پلٹ کے پھر امہ کی طرف دیکھے گا اور دوسری دفعہ پھر گھسیٹیں گے تو پلٹ کے دیکھے گا اور تیسری دفعہ پھر پلٹ کے کہے گا امہ یہ مجھے جلانے لگے امہ یہ جہنم میں پھینکنے لگے میرے عبیب فرمانے لگے وہ جل کے مرنے والی ماں وہاں بھی بول پڑے گی کہے گی یا اللہ چل میں نے معاف کیا تو بھی معاف کر دے اے اللہ میں نے معاف کیا تو بھی معاف کر دے اللہ تو معاف کر دے اسے بھی